بسم اللہ الرحمن الرحیم ارخان اور پاسبانہ کے سپہ سلار کو شکست دینے کے بعد چختائی نے دو خاصے بڑے لشکر سلطان جلردین سے نمٹنے کے لیے قلعہ شیر قبوت کی طرف روانہ کیے تھے ایک لشکر ایک منگور سردار توشا خان کی کمانداری میں تھا اور دوسرا لشکر ایک دوسرے منگور سردار ارتکائی خان کی سپہ سلاری میں کام کر رہا تھا جن دنوں ارخان اور پاسبانوں کا سپہ سلار تبریز کے نباح میں منگوروں پر حملہ آور ہونے کیلئے پیش قدمی کر رہے تھے اسی وقت منگور سردار توشا خان اور ارتکائی خان اپنی لشکروں کو لے کر خفیہ راستوں کے ذریعے سلطان جلردین کو گریبتار کرنے یا اس کا خاتمہ کرنے کیلئے قلعہ شیر قبوت کا رخ کیے ہوئے تھے سلطان جلردین کے پاس قلعہ شیر قبوت میں چوٹا سا ایک لشکر تھا تاہم اس نے گرد نباح سے لشکر میں نئے جبان برتی کر کے ان کی تربیت کا کام شروع کر رکھا تھا یہاں تک کہ سلطان کو خبر ہوئی کہ ایک منگور سردار توشا خان ان پر حملہ آور ہونے کیلئے قلعہ شیر قبوت کے نزدیک پہنچ چکا ہے دوسرا منگور سردار توشا خان کے پیچھے پیچھے قلعہ شیر قبوت کا رخ کر رہا تھا اور پھر رات کی تاریخی میں وہ قلعہ شیر قبوت کے نباح میں ایک دگا گھات لگا کر بیٹھ گیا تھا سلطان کے مخبروں کو ارتقائی خان کے گھات میں بیٹھنے کی کوئی خبر نہ ہوئی تھی لہٰذا خود سلطان بھی ارتقائی خان کے اس گھات سے بے خبر ہی رہا سلطان جلالدین کو توشا خان کی آمد کی اعتلاح ہو چکی تو اس نے قلعہ شیر قبوت سے باہر نکل کر توشا خان سے نمٹنے کا فیصلہ کیا یہاں تک کہ جب سلطان کے مخبروں نے اعتلاح کی کہ منگور سردار توشا خان قلعہ شیر قبوت سے صرف چند میل دور رہ گیا ہے تب سلطان کے پاس جس قدر لشکر تھا اسے لے کر سلطان قلعہ شیر قبوت سے باہر خیمازن ہوا تاکہ توشا خان آگے بڑھ کر قلعہ کا مخاصرہ نہ کر پائے اگلے روز توشا خان بھی اپنی لشکر کے ساتھ قلعہ شیر قبوت کے پاس آیا اور سلطان جلالدین کے سامنے خیمازن ہوا اس کے آتے ہی سلطان جلالدین نے اپنی لشکر کی صفحے درست کی شاید وہ وقت ضائع کیے بغیر توشا خان پر ضرب لگا کر اسے باغنے پر مجبور کرنا چاہتا تھا سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے توشا خان نے بھی جنگ کے لیے اپنی لشکر کو استوار کرنا شروع کر دیا تھا جب دونوں اپنی اپنی صفحے درست کر چکے تو منگولوں نے جنگ کی اپتدا کر دی توشا خان اپنی لشکر کے ساتھ سلطان کے لشکر پر ٹوٹ پڑا تھا دوسری طرف سلطان جلالدین نے بھی اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ منگولوں کا مقابلہ کیا اور ان پر جبابی ضربیں لگانے لگا خلال شیر قبوت کے باہر گمسان کا رن پڑا کافی دیر تک جنگ ہوتی رہی یہاں تک کہ جنگ میں سلطان جلالدین غالب اور منگول سردار توشا خان مغلب ہوتا دکھائی دینے لگا تھا پھر وہ لمحہ بھی آیا کہ سلطان جلالدین نے منگولوں کے لشکر کے ایک حصے کو کاٹ کر رکھ دیا قریب تاکہ منگول سردار توشا خان کو بترین شکست ہوتی کہ قریب ہی گھات میں بیٹا ہوا دوسرا منگول سردار ارتکائی خان اپنے لشکر کے ساتھ نکلا اور سلطان جلالدین کے لشکر کی پشت کی طرف سے وہ حملہ آور ہو گیا تھا اس دو طرفہ حملے سے سلطان جلالدین کے لیے دشواریاں اٹھ کڑی ہی تھی وہ کبھی آگے کبھی پیچھے اپنے گوڑے کو بگاتا ہوا نہ صرف پوری طرح جنگ میں حصہ لے رہا تھا بلکہ زور سے پکارتے ہوئے اپنی لشکروں کا حوصلہ بھی بلند کرتا جا رہا تھا اس باگ دوڑ میں سلطان جلالدین کی حالت خراب ہو گئی تھی آخر کار اپنی لشکر کو کسی قدر درست کرنے کے بعد سلطان جلالدین نے خود توشا خان کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا جبکہ ارتکائی خان کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے سلطان جلالدین نے اتر خان کی کمانداری میں لشکر کا ایک حصہ دے دیا تھا لیکن منگولوں کے مقابلے میں سلطان جلالدین کی مضاحمت زیادہ دیر تک کام نہ کر سکی اس لئے کہ منگولوں کے ان دونوں لشکروں کے مقابلے میں سلطان کے لشکر کی تعداد تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی اور سلطان کے لشکر میں زیادہ تر لشکری ابھی نو آزمودہ تھے اور انہیں جنگ کا وسیع تجربہ نہ تھا اس کے علاوہ وہ جنگ میں پہلی بار منگولوں کا سامنا کر رہے تھے اس لئے زیادہ دیر وہ جم کر منگولوں سے نہ لڑ سکے اور ان کے اندر شکست ورخ کے آثار نمائی ہوتے چلے گئے تھے اس دو طرفہ حملے سے اب سلطان جلالدین کے لشکر کی حالت سرابوں میں پنسے بیابانوں اور ویرانوں جیسی قابل رحم ہو کر رہے گئی تھی سلطان نے جب دیکھا کہ ایک طرف توشا خان اور دوسری طرف ارتقائی خان اس کے لشکر کا قتلیام شروع کر چکے ہیں تو پھر اپنے بچے کچھے لشکر کو لے کر سلطان جلالدین اور اتر خان قلعہ شرقبود سے مرند شہر کی طرف باکھڑے ہوئے تھے ارخان اور پاسبانوں کے سپا سلار مرند سے قلعہ شرقبود کی طرف اپنی لشکروں کے ساتھ سرپٹ گھوڑوں کو دوڑاتے چلے جا رہے تھے کہ ایک جگہ ارخان اور پاسبانوں کے سپا سلار نے فورا اپنے گھوڑوں کی لگا میں کھنچتے ہوئے انہیں روک دیا پھر ان دونوں نے اپنی پیچھے اپنی لشکروں کو بھی رک جانے کا اشارہ کر دیا تھا اس لئے کہ ان کے سامنے ان کا ایک مخبر ان کی راہ روک کڑا ہوا تھا دونوں لشکروں کی رک جانے پر وہ مخبر نزدیک آیا اور ارخان اور پاسبانوں کے سپا سلار کے سامنے اپنے گھوڑے کو روکتے ہوئے کہنے لگا میں آپ دونوں کیلئے سلطان کے حوالے سے ایک بری خبر رکھتا ہوں سلطان جنہوں نے قلعہ شرقبوت میں قیام کر رکھا تھا اور وہ نئی برتی کر کے لشکریوں کی تربیت دینے کا کام شروع کی ہوئے تھے ان پر ایک آفت ٹوٹ پڑی پہلے ایک منگور سردار نام جس کا تو شاہ خان ہے اپنے لشکر کے ساتھ قلعہ شرقبوت کی طرف آیا اس کے آمد کی اطلاع ملتے ہوئے سلطان جلالدین نے قلعہ شرقبوت سے بہر نکل کر اس کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا قلعہ کے بہر سلطان جلالدین اور توشا خان کے درمین خولناک جنگ ہوئی این اس موقع پر جب سلطان جلالدین توشا خان کو بترین شکست دے کر اسی باگ جانے پر مجبور کر چکے تھے اچانک گھات سے ایک منگور لشکر نامودار ہوا اور اپنے ایک سردار ارتقائی خان کی سرکردگی میں سلطان جلالدین کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہو گیا اس دو طرف خونخور حملے کی بنا پر سلطان جلالدین کو شکست ہوئی لہٰذا سلطان جلالدین اپنے بچے کچھے لشکر کے ساتھ مرن شہر میں تم دونوں سے آم ملنے کے لیے سرپٹھ دھوڑے چلے آ رہے ہیں ان کے پیچھے پیچھے دونوں منگور سردار توشا خان اور ارتقائی خان سلطان کا تواقب کرتے چلے آ رہے ہیں یہ خبر سن کر پاسبانوں کے سفہ سلار اور ارخ خان دونوں فکر مند ہو گئے تھے توڑی دیر تک خاموشی رہی اس کے بعد ارخ خان نے اس مخبر کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کیا تم بتا سکتے ہو کہ سلطان جلالدین منگولوں کے آگے آگے باگتے ہوئے یہاں سے کتنے فاصلے پر ہوں گے اس پر مخبر فوراں بولا میرے خیال میں وہ یہاں سے زیادہ سے زیادہ پانچ میل کے فاصلے پر ہوں گے اس پر ارخ خان فوراں بولا اور پاسبانوں کے سفہ سلار کو مخاطب کر کے کہنے لگا دیکھ پاسبان میرے بھائی اب جبکہ سلطان جلالدین منگولوں کے آگے آگے باگتے ہوئے ہماری طرف آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم کڑے ہیں یہی منگولوں سے نمٹنے کا کام شروع کر دینا چاہیے دیکھ میرے بھائی قیلہ شیر قبوت کی طرف جانے والی اس شہرہ کے بائیں جانب میں گات میں بیٹھتا ہوں جبکہ دائیں طرف تم اپنی لشکر کے ساتھ گات میں بیٹھ جاؤ اور جب سلطان جلالدین یہاں سے گزرنے لگے اور ان کے پیچھے پیچھے تاقب کرتے ہوئے منگول یہاں پہنچے تھو پہلے تم میرے بھائی اپنی گات سے نکل کر منگولوں پر حملہ آور ہونا تمہیں حملہ آور ہوتے دیکھ کر سلطان سمبلیں گے اور وہ پلٹ کر حملہ آور ہو جائیں گے اس کے بعد میں بھی گھات سے نکل کر منگولوں پر ٹوٹ پڑوں گا اس طرح اس سید طرفہ حملے سے ہم منگولوں کا قتلیام کر کے ان کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس پر پاسبانوں کا سپہ سلار بولا اور کہنے لگا پرخان میرے بھائی تمہاری تجویز بہت اندا ہے اور اسی پر ہم عمل کریں گے اس کے بعد پاسبانوں کا سپہ سلار اس آنے والے مخبر کو مخاطب کر کے پوچھنے لگا کیا تم بتا سکتے ہو کہ منگول سردار توشا خان اور ارتقائی خان کی سرکردگی میں جو لشکر سلطان جلالدین کا تعاقب کر رہا ہے اس کی تعداد کتنی ہوگی اس پر وہ مخبر بولا میرے ناکس اندازے کے مطابق توشا خان اور ارتقائی خان کے لشکردگی کی تعداد پچاس خزار سے کسی صورت کم نہ ہوگی اس کے بعد ارخان اور پاسبانوں کے سپہ سلار نے کچھ بھی نہ کہا پھر وہ پہلے سے تیشدہ تجویز کے مطابق اپنی لشکردگیوں کو لے کر شہرہ کے دائیں بائیں جانب گات میں بیٹھ گئے تھے مرن شہر کی طرف جانے والی شہرہ پر منگول سردارت توشا خان اور ارتقائی خان فنا اور جہانم کی کڑی رات کی طرح سلطان کا تعاقب کر رہے تھے جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں ارخان اور پاسبانوں کا سپہ سلار گات میں بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک پاسبانوں کا سپہ سلار اپنی گات سے نمودار ہوا اور تعاقب کرنے والے منگولوں پر حملہ آور ہو گیا تھا سلطان جلال الدین نے جب دیکھا کہ ان کا تعاقب کرنے والے منگولوں پر گات سے نکل کر پاسبانوں کا سپہ سلار حملہ آور ہوا ہے تو وہ بھی منگولوں کے آگے آگے باگتے ہوئے رو گئے وہ اس چوپان کی طرح اپنی لشکر کے ساتھ مڑے جس کے ریوڑ میں بھوکے بیڑیے گس آئے ہوں پھر وہ بھی منگولوں پر حملہ آور ہو گئے تھے یہ صورتحال دیکھتی ہوئے منگول سردار توشا خان اور ارتقائی خان نے فوراں اپنی لشکروں کو علیدہ علیدہ کیا توشا خان پاسبانوں کے سپہ سلار پر حملہ آور ہونے لگا جبکہ ارتقائی خان سلطان جلال الدین کے لشکر پر چھوٹ پڑا تھا منگول سردار توشا خان اور ارتقائی خان کو پوری امید تھی کہ وہ سلطان جلال الدین اور پاسبانوں کے سپہ سلار کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن این اس وقت جب منگول سلطان جلال الدین اور پاسبانوں کے سپہ سلار کے سامنے زندگی اور موت کا عکیل شروع کر چکے تھے شہرہ کے بائیں جانب سے ارتقائی خان اپنی لشکر کے ساتھ نمو دار ہوا اور منگولوں پر ٹوٹ پڑا تھا اب سامنے کی طرف سے سلطان جلال الدین، دائیں جانب سے پاسبانوں کا سپہ سلار اور بائیں جانب سے ارتقائی خان اپنی لشکروں کے ساتھ منگولوں پر نزول کرنے لگے تھے قلعہ شیر قبوت سے مرند کی طرف جانے والی اس شہرہ پر کافی دیر تک گمسان کران پڑا آخرکار سلطان جلالدین ارخان اور پاسبانوں کے سپہ سیلار کے سیطرفہ حملوں نے منگور سردار توشا خان اور ارتکائی خان کے لشکیوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا آہستہ آہستہ توشا خان اور اس کا ساتھی سردار ارتکائی خان محسوس کرنے لگے تھے کہ ان کے ساتھیوں کی تعداد بڑی تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے اور اگر جنگ یوں ہی جاری رہی تو وہ لمحہ زیادہ دور نہ رہے گا کہ سامنے کی طرف سے سلطان جلالدین بائیں طرف سے ارخان اور دائیں جانب سے پاسبانوں کا سپہ سیلار بری طرح منگوروں کا قتلیام شروع کر چکے ہوں گے اس صورتحال کا اندازہ لگانے کے بعد دوشا خان اور ارتکائی خان دونوں اپنی لشکوں کو لے کر باگڑے ہوئے لیکن اب باگنا بھی اتنا آسان نہیں تھا سلطان جلالدین ارخان اور پاسبانوں کا سپہ سیلار دونوں کے پیچھے لگئے تھے دور تک انہوں نے منگوروں کا تاقب کرتے ہوئے ان کا قتلیام کیا یہاں تک کہ اس جنگ میں توشا خان اور ارتکائی خان کی علاوہ جس قدر منگور تھے ان سب کو سلطان جلالدین ارخان اور پاسبانوں کے سپہ سیلار نے اپنی لشکروں کے ساتھ موت کے گاڑ اتار دیا تھا منگول لشکروں کا خاتمہ کرنے کے بعد سلطان ارخان اور پاسبانوں کے سپہ سلار کے ساتھ مرند کی طرف جانے والی شہرہ پر آیا اور جو چیزیں وہاں منگول چھوڑ کر باگے تھے ان پر قبضہ کرنے لگا تھا مرند کی طرف جانے والی شہرہ پر سلطان جو کچھ منگول چھوڑ کر باگے تھے وہ سمیٹنے میں مصروف تھا کہ سلطان کے مخبروں نے اطلاع کی چنگیز خان کا بیٹا چختائی خان منگولوں کا امیر العمرہ کرچار برلاس اور سپہ سلار چارمہ غان ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ انہی میدانوں کا رخ کر رہے ہیں جہاں توڑی دیر پہلے مرند کی طرف جانے والی شہرہ کے کنارے سلطان جلالدین ارخان اور پاسبانوں کے سپہ سلار نے منگول سردار توشا خان اور ارتکائی خان کو بترین شکست دے کر ان کا خاتمہ کر دیا تھا یہ خبر ملنے کے بعد سلطان جلالدین نے ارخان اور پاسبانوں کے سپہ سلار کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد اسی شہرہ کے کنارے اپنی لشکر کو خیمازن ہونے کا حکم دے کر پڑاؤ کر لیا تھا اسی روز منگول بھی وہاں پہنچ گئے تھے دوسرے روز جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے دونوں لشکروں نے اپنی سفید روز کی پھر چوختائی نے حملہ آور ہونے کی ابتدا کر دی چوختائی خان نے اپنی لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کیا وستی حصہ اس نے اپنے پاس رکھا تھا دائیں بازو کرچار برلاز کی سرکردگی میں اور بائیں پہلو کو چار مغانوں کی کمانداری میں رکھا گیا تھا اسی طرح اس کے مقابلے میں سلطان جلالدین نے بھی اپنی لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کیا تھا وستی حصہ سلطان نے اپنے پاس رکھا بائیں جانب پاسبانوں کے سپہ سلار کو اور دائیں جانب ارخان کو رکھا گیا تھا گو منگولوں کے لشکر کے مقابلے میں سلطان جلالدین کے لشکر کی تعداد کئی گناہ کام تھی پھر بھی سلطان نے مرند کی طرف جاننے والی شہرہ کے کنارے منگولوں سے ٹکرانے کا عظم کر لیا تھا حملہ کی ابتداء چختائی خان نے کی تھی چختائی خان کرچار برلاز اور چار مغان اپنی لشکروں کو آگے بڑھاتے ہوئے سلطان جلالدین کے لشکر پر ٹوٹ پڑے تھے دوسری طرف سلطان جلالدین ارخان اور پاسبانوں کے سپہ سلار نے بھی منگولوں کے حملوں کو روکنے کے بعد منگولوں پر جوابی حملے شروع کر دیئے تھے اپنے تیز اور جان لیوہ حملوں سے سلطان جلالدین ارخان اور پاسبانوں کے سپہ سلار منگول لشکر کی صفوں میں اس طرح گستے چلے گئے تھے جیسے قرن در قرن، اہد در اہد، نسل در نسل پیل جانے والا زہر اپنا اثر دکھاتا چلا جاتا ہے مرند کو جانے والی شہرہ کے کنارے ہولناک جنگ ہوئی اس جنگ میں مختصر لشکر ہونے کے باوجود سلطان جلالدین ارخان اور پاسبانوں کے سپہ سلار نے اپنی بہترین جرتمندی اور امدہ جنگی محارت کا مظہرہ کیا این اس وقت جبکہ سلطان جلالدین کے ہاتھوں منگولوں کے شکست یقینی ہو چکی تھی اور چوختائی، کرچار برلاس اور چارمگان سلطان جلالدین کے سامنے سے شکست تسلیم کرتے ہوئے باگنے کی فکر میں تھے سلطان جلالدین کے لشکر کی پشت کی طرف سے قتل خان ان پر حملہ آور ہو گیا تھا لگتا تھا قتل خان نے اندر ہی اندر منگولوں کے ساتھ کوئی محایدہ کر لیا ہو اور این اس وقت جبکہ منگولوں کو سلطان جلالدین کے ہاتھوں شکست ہونے والی تھی اس نے کہیں گھات سے نکل کر سلطان جلالدین کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہو کر ایک طرح سے اپنی ہی مسلم قوم کی پیٹھ میں خنجر گوم کر رکھ دیا تھا اس دو طرفہ حملے کے سامنے سلطان جلالدین زیادہ دیر تک اپنا دفعہ نہ کر سکا منگولوں نے جب دیکھا کہ پشت کی طرف سے مسلمان سردار قتل خان نے سلطان جلالدین پر حملہ کر دیا ہے تو وہ جہاں توڑی دیر پہلے باگنے کی فکر میں تھے وہاں اب انہوں نے پوری شدت سے سلطان کے لشکر پر حملہ کر دیا تھا اس طرح سلطان جلالدین کے لشکر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا صرف سلطان ہی کے حصے کے نہیں بلکہ پاسبانوں کے سپا سلار اور ارخان کے لشکری بھی کافی تعداد میں منگولوں کی ہاتھوں کٹ مرے تھے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان جلالدین نے ارخان اور پاسبانوں کے سپا سلار کو باگ نکلنے کا اشارہ کر دیا یہ اشارہ پاتے ہی تینوں اپنے بچے کچھے لشکر کو لے کر باگ پڑے ہوئے تھے سلطان جلالدین کے اپنے لشکر کے ساتھ باگ نکلنے کے بعد منگولوں نے قتل خان اور اس کے لشکر پر حملہ کر دیا تھا اس لئے کہ منگولوں کا شروع ہی سے یہ طریقہ کار تھا کہ ہر وہ شخص جو اپنے قوم سے غداری کرتا تھا اسے وہ پہلے موت کے گارڈ اتارتے تھے قتل خان نے جب دیکھا کہ سلطان جلالدین کے باگ جانے کے بعد منگول اس پر ٹوٹ پڑے ہیں تو اس نے جنگ کرنے کے بجائے پسپائی اختیار کی اور بھاگ کر قریبی کوہستانی سسلے میں کامیاب ہو گیا تھا منگول اب قتل خان کو چوڑ کر سلطان جلالدین کے پیچھ لگ گئے تھے میدان جنگ سے باگنے کے بعد سلطان جلالدین نے ایک کوہستانی سسلے کے اندر پناہ لے لی کچھ ہی دیر بعد سلطان جلالدین کو ایک مخبر نے اطلاع کر دی کہ منگولوں کا لشکر سلطان جلالدین کے تاقب میں اس شہرہ پر بڑھتا چلا آ رہا ہے جو اس کوہستانی سسلے کے بیچوں بیچ سے گزرتی ہے جس میں سلطان جلالدین نے پناہ لے رکھی ہے اس سلطان جلالدین نے ارخان اور پاسبانوں کے سفہ سلار سے مشورہ کیا تو یہ فیصلہ ہوا کہ منگولوں کو کوہستانی سسلے میں ہو کر گزرنے والی شہرہ پر آگے بڑھنے دیا جائے جب وہ این ان کے سامنے آئیں تو وہ گات سے نکل کر منگولوں پر حملہ آور ہو جائیں اور ان کا قتل عام کر کے اپنی گزشتہ شکست کا انتقام لے سکیں سلطان جلالدین کو ارخان اور پاسبانوں کے سفہ سلار کی یہ تجویز بہت پسند آئی لہذا سلطان جلالدین نے اپنے چوٹے سلار اتر خان کو چار ہزار سپائیوں کا ایک چوٹا سلش کر دے کر ہدایت کی کہ وہ آگے بڑھ کر شہرہ پر آتے منگولوں پر حملہ آور ہو اور تھوڑی دیر حملہ آور ہونے کے بعد باکڑا ہو منگول جب اس شہرہ پر اس کا تاکب کرتے ہوئے آگے آئیں گے تو اچانک کوہستانوں سے نکل کر اس طرح اس اچانک حملے سے منگولوں کی شکست یقینی ہو جائے گی اگر اتر خان دیانداری سے سلطان کی ان ہدایات پر عمل پیرا ہوتا تو یقینا سلطان کو اپنے تجویز کردہ لائے عمل کی تکمیل میں اس سے بہت مدد مل تھی اور اگر سلطان کی یہ تجویز کامیاب ہوتی تو سلطان ایک بار پھر منگولوں کو بدترین شکست دیتا اور اپنے علاقوں میں کہیں بھی ان کے قدم جمنے نہ دیتا لیکن اتر خان منگولوں سے کچھ ایسا مرعوب ہو چکا تھا کہ ان کا نام سن کر ہی اس کے جسم پر لرزہ تاری ہو جاتا تھا کوہستانی سسلہ کے اندر سلطان کے پڑاؤ سے روانہ ہو کر وہ دو چار مل اس سمت کو گیا جہاں سے منگول آ رہے تھے اس کے بعد الٹھے پاؤں پھیرا اور واپس سلطان کے پڑاؤ میں آ گیا اور اپنی واپسی کی یہ وجہ بیان کی کہ منگولوں کا لشکر یہ راستہ چھوڑ کر مناز جرد کی طرف چلا گیا ہے یہ یقیناً سفید جھوٹ تھا جو اتر خان نے بولا تھا اگر یہ کام چھوڑ اور بزدل سردار اپنے فرض کی بجہ آوری میں کوتا ہی نہ کرتا تو بہت ممکن تھا کہ سلطان جلال الدین کی جدوجہد کا انجام اس سے مختلف ہوتا اور عالم اسلام بات کے بہت سے مسائل سے بچ جاتا سلطان جلال الدین نے اتر خان کے اس جھوٹ پر مبڑی بیان کو تسلیم کر لیا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے بچے کچھ لشکر کے ساتھ اسفیحان کی طرف جائے گا اور وہاں مزید لشکری برتی کر کے ایک بار پھر وہ منگولوں کے سامنے آنے کی جرد کرے گا سلطان جلال الدین نے ابھی کوہیستانی سسلہ میں ہی قیام کی ہوئے تھا اور اسفیحان کی طرف کوچھ نہیں کیا تھا کہ آمد کے حکمران الملک المسعود کا ایک سفیر جس کا نام علم الدین سنجر تھا سلطان جلال الدین کی خدمت میں حاضر ہوا دراصل حاکم آمد الملک المسعود جو کہ آمد کے علاقے کا حکمران تھا وہ تنہا علم الدین کے خلاف نہیں لڑ سکتا تھا اس لئے اس نے اپنے سفیر علم الدین سنجر کی معارفت سلطان کو کہلا بے جا کے اگر سلطان جلال الدین شام کے حکمران علم الدین کے خلاف میری مدد کر کے ہوئے ہوئے کھلے اسے واپس لے دے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ سلطان کی کمان میں منگولوں کی خلاف لڑوں گا سلطان جلال الدین کو ان دنوں چونکہ منگولوں کے مقابلے میں نئے لشکلیم کی اشد ضرورت تھی لہٰذا انہوں نے اس تجویز سے اعتفاق کیا اور اس فہان کا ارادہ ملتوی کر کے اس تجویز کو عملی شکل دینے اور تفصیلات طائے کرنے کے لئے آمد شہر کی طرف پوچھ کیا تھا جب سلطان جلال الدین الملک المسعود کی حدود میں داخل ہوا تو ایک پل کے قریب پڑاؤ کیا اور اپنا خیمہ نصب کرا کے سو گیا اس لئے کہ گزرستہ کئی دنوں سے وہ سکون کی نیند نہیں سویا تھا آدھی رات کے وقت سلطان جلال الدین کے ایک محافظ سپاہی نے سلطان کو جگا کر کہا کہ اس نے لشکرگاہ کے ارد گرد کچھ ایسے گھڑ سواروں کو گھومتے دیکھا ہے جن کے گھوڑے سیاہ اور وہ خود قد قامت میں ہمارے سپاہیوں سے بلکل مختلف ہیں سلطان جلال الدین اس وقت نیند میں بری طرح مدہوش تھا اس لئے خبر کی اہمیت کا اندازہ نہ لگا سکا وہ سمجھا کہ اس کی سپاہی کو دوکہ ہوا ہے اس لئے اسے رخصت کر کے خود پھر سو گیا حقیقت حال یہ تھی کہ منگولوں کا ایک خراب لشکر سلطان کو تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچ گیا تھا اور چونکہ وہ سلطان کو گریفتار کرنا چاہتا تھا اس لئے انہوں نے راتوں رات ہی سلطان کے پڑاؤ کے ارد گرد اپنی لٹکری پہلا دیے تھے اور تلوی صبح کے انتظار میں خاموشی سے پڑے رہے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ دین کی روشنی میں اگر سلطان ان کے گھیرے سے بچ نکلنے میں بھی کامیاب ہو گیا تو جب بھی وہ آسانی سے اس کا تاقب کر کے اسے زندہ گریفتار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس نے اتفاق سے تلوی افتاپ سے پہلے ہی ارخان اور پاسبانوں کے سپا سلار کو بھی منگولوں کے اس منصوبے کا علم ہو گیا اور قبل اس کے کہ منگول اپنے منصوبے کو عملی جامع پہناتے اور سلطان جلالدین کے لشکر پر حملہ آور ہو کر سلطان جلالدین کو زندہ گریفتار کرتے ارخان اور پاسبانوں کے سپا سلار نے لشکر کا گھیراؤ کرنے والے منگولوں پر حملہ کر دیا تھا منگول اس حملے کتاب نہ لاسکے اور بھاکڑے ہوئے جب سلطان نے دیکھا کہ واقعی منگول اس کے لشکر پر حملہ آور ہوئے ہیں اور یہ کہ ارخان اور پاسبانوں کے سپا سلار نے انہیں مار بگایا ہے تب سلطان جلالدین کو یقین ہوا کہ واقعی منگولوں نے اس کے پڑاؤ کو گھیر لیا تھا اس صورتحال میں سلطان جلالدین نے خدا کا شکر آدیا کیا اور اپنی لشکر کو فوراں وہاں سے پڑاؤ اٹھانے کا حکم دے دیا تھا